کی ثقافت بتاتا بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تحظیم میں اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا شاعری بھری پڑی عرب کی شاعری بھری پڑی محبوبہ سے اظہار عشق فخر بیوی سے اظہار عشق عیب یہ ہمارے ایسانی مہیوال تحیر رانجے یہ تا سارے فضولیات دن کوئی شائع بھی سچی کوئی نہیں وارجہ بدنی بیٹھ بیٹھ رکی انہوں پہی تو پوری گانی لے کماری ہیر رانجے دی لیکن لیلہ اور مجنو صحیح ہیں مجنو کا نام توبہ تھا توبہ توبہ توبن السم اور لیلہ کا نام لیلہ ہی تھا لیلہ لقفیلیہ عراق کا یہ قبیلہ تھا تو ایک عیب کی بات ہے لیکن وہ اس کے اشار آج بھی عربی عدب میں گونج رہے ہیں وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَ اِذَا مِتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِهُ پہلا شیر میں نے پڑا آپ نے لیلہ کا نام سنو کَمَا لَوْ أَسْحَابَ الْمَوْتُ لَيْلَ بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمَعٌ مِنَ الْعَيْنِ سَافِحُ دوسرا شیر لیلہ کا نام ہے وَأَغْبِتُ مِن لَيْلَ بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّدْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ لَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدًا وَصَفَائِحُ چوتھے شیر میں لیلہ کا نام ہے ترجمہ کو چھوڑیں میں صرف آپ خوف ثقافت بتا رہا ہوں کہ یہ عرب استرکتو ہوا لیلہ وصودہ بمعزل وَعُدْتُ الٰى مَصْحُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِ بَانَتْ سُعَادٌ فَقَلْبِ مِنْهُ مَبْتُولُ یہ سیارے میں نے آپ کو عرب کی ثقافت کے اشار سنائے ہیں کہ وہ محبوب سے اظہار عشق میں شعری کرتا لیکن بیوی کے محبت میں گونگے ہو جائے بولی نہیں سکتا یہ تحذیب یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی اس تحذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے ایو ناس احبو علیک یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یہ کان میں نہیں کہا پوری بھری مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے اس کو قائد اپنا کان میرے نیڑے آپ نے بھری مجلس میں فرمایا آئیشہ سے آئیشہ سے اوہ دا بندہ ہیل گیا وہ کھن لگے گئے اس نے جلدی سے سوال یا رسول اللہ یا آنی منر رجا یعنی میرے مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے سمائن لیا ہوئے یا کتھو بول رہا ہے تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے فرمایا آئیشہ کے عباس پھر حضرت آئیشہ کا نام تھا آئیشہ کے عباس مجھے سب سے زیادہ پیار ہے میرے بھائی 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 یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی کہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے اللہ کی قسم سونے چاندی سے نہ مرد کو خرید سکتے ہو نہ بیوی کو خرید سکتے ہو میٹھے بول اچھے اخلاق ہیں جس سے آپ خوبصورت زندگی شکلوں کا حسن کچھ دنوں کے بعد ماند پڑ جاتے پیسے کی کھنک کچھ دنوں کے بعد سنائی نہیں دیتی اور روئیوں کا حسن وہ زندگی کو تازہ رکھتا ہے اور روئیوں کی شدت وہ زندگی کو سہرا بنا دیتی ویران بنا دیتی ایک کھڑوا بول ساری رات بیوی کے نیند اڑا دے ایک بدتمیزی کا بول خامد کی ساری رات کے نیند اڑا دے ایک بیٹے کی ٹڑی نظر ماں باپ کے جگر زخم کر کے رکھ دیکھ اور ایک بیٹی کا بدتمیزی کا بول ساری رات ماں کو رولاتا رہے زندگی کا حسن و جمال چیزوں سے نہیں ہے وہ یہ بڑے بڑے قروار سے نہیں ہے زندگی کا حسن میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے وہ آپ اپنا لو میں اپنا لو رڈی والا اپنا لے آپ کا گارڈ اپنا لے آپ کا پیردار اپنا لے آپ اپنا لو زندگی کا حسن اللہ کی قسم صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں